بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل اکورڈنگ ٹو پی ایم سی اس طرح جو ایم ڈی کیٹ ہوگا وہ پروینشل لیول پر ہوگا یعنی پہلے جس طرح نیشنل ایم ڈی کیٹ ہوتا تھا اب ایم ڈی کیٹ پروینشل لیول پر ہوگا یعنی ہر پروینس اپنا سیپریٹ ایم ڈی کیٹ لے گا تو اس ویڈیو میں میں نے ایک کمپیریزن کیا ہے بیٹوین نیشنل ایم ڈی کیٹ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو پروینشل ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے اس میں کس طرح کی ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سٹڈی مٹیٹیل کونز ہے یوز کرنا ہے اور آپ کی سٹڈی کے کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے for the preparation of پروینشل لیول ایم ڈی کیٹ سب سے پہلا فائدہ جو پروینشل ایم ڈی کیٹ کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنے بورڈ کی بکس پڑھنی پڑتی ہیں جبکہ اگر نیشنل لیول پر ایم ڈی کیٹ ہوتا تو آپ کو فیڈرل کی بکس بھی پڑھنی پڑتی ہیں اور باقی پروینشل کی بکس بھی پڑھنی پڑتی ہیں تو اب اگر پروینشل لیول پر ایم ڈی کیٹ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف آپ کو اپنے بورڈ کی بکس پڑھنی ہیں یعنی جو پنجاب کی سٹوڈنٹس ہیں ہیں وہ صرف پنجاب ٹیکس بک پڑھیں گے جو KPK کے سٹوڈنٹس ہیں وہ KPK ٹیکس بک پڑھیں گے اسی طرح جو سیند اور بلوچستان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے بورڈ کے بکس پڑھیں گے جو پرمینشل لیول کا امڈی کےٹ ہوتا ہے اس میں آٹ اوف سیلیبس ایم سی کیوز آنے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو پشلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی ایم سیلیبس آ بھی چاہتا ہے تو اس کو نکال کر سٹوڈنٹس کو گریس مارکس دے دیا جاتے ہیں جبکہ اگر آپ پی ایم سی کے ایم سی کے پیپرز دیکھیں جو آپ کو کہیں سے بھی اگر اس کے کوئیسٹنز ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایم سی کیوز جو تھے وہ آٹ اوف سیلیبس آئے تھے اس کے بعد پی ایم سی نے پوست ایکزیم انیلیسز کی اور ریزرلز میں بہت زیادہ چینجز آئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ایم سی کیوز جو تھے وہ آٹ اوف سیلیبس تھے اس کے علاوہ بہت سارے ایم سی کیوز ایف ایسی کے لیول سے اوپر کے تھے یعنی بہت سارے ایم سی کیوز ایسے تھے جو اب ہم ایم بی بیس میں آکے جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ اس وقت ایم ڈی کیٹ میں آئی ہی تھی تو ظاہر ہے وہ ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیول ایسی کے لیول سے اوپر کے ایم سی کیوز کرنے پڑھیں گے جو پنجاب کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ نے آڈیا لینا ہے کہ پوروینشل لیول پر جو ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے اس میں کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ جو ایو ایچ ایس کے ایم ڈی کیٹ ہیں اس کے پاس پیپرز دیکھیں خاص طور پر جو 2019 میں ایم ڈی کیٹ ہوئے پنجاب میں آپ وہ والے پاس پیپرز دیکھیں اور ان کو ضرور سالف کریں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جب پوروینشل لیول پر ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے تو ایم سی کیوز ریپیٹ بھی ہوتے ہیں پاس پیپرز سے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ٹائپ ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے آپ کو کافی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے ایم سی کیز آتے ہیں بائیو میں فیزکس میں انگلیش میں اور کیمسٹری میں تو جو پنجاب کے سٹوڈنٹس ہیں وہ یو ایچ ایس کے پاس پیپرز دیکھیں آپ گوگل پر جا کر لکھیں کہ یو ایچ ایس پاس پیپرز تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے علاوہ جو باقی سوبوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جو جو بھی یونیورسٹی لیتی رہی ہے ان کا ایم ڈی کیٹ پہلے جیسے اگر فور ایکزمپل کے پی کے میں جو بھی یونیورسٹی لیتی رہی ہے تو وہ اس کے پاس پیپرز جا کے دیکھیں اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ جو پرونشل لیول پر ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے اس میں کس طرح کی ایم سی کیوز آتے ہیں تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ پاس پیپرز ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں پنجاب میں میں نے آپ کو بتایا کہ 2019 میں جو ایم ڈی کیٹ ہوا تھا وہ یو ایچ ایس نے لیا تھا اس کے بعد پی ایم سی آگئی تھی اور 2020 اور 2021 کا پی ایم سی نے لیا تھا تو آپ نے 2019 اور اس کے پیچھے کے جتنے بھی ایم ڈی کیٹ ہوئے اس کے پیپرز آپ نے دیکھنے ہیں پرونشل لیول ایم ڈی کیٹ کے لیے اگر سٹڈی میٹیرل کی بات کریں تو صرف اور صرف آپ نے اپنے جو بورڈ ہے اس کی ٹیکسٹ بک کو اچھے طریقے سے کرنا ہے یعنی جو ایف ایس ای کی ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو آپ نے بہت اچھی طرح کرنا ہے یعنی ان کے اوپر آپ کی اتنی سٹرانگ ریپ ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ اچھے طریقے سے بکس یاد ہوں ان کا آپ کے پاس ایک بہت اچھا کونسیپٹ ہو اس کے علاوہ آپ کو تھیری بھی اچھے طریقے سے یاد ہو کیونکہ آگر چل کے میں آپ کو جب بتاؤں گی ویڈیو میں کہ کس سبجیکٹ کی ایم سی کی اس کس طرح کے آتے ہیں تو بہت سارے سبجیکٹس میں بک کی لائنز بھی آتی ہیں تو اس لیے آپ کو آپ کی بہت سٹرانگ ریپ ہونی چاہیے اگر ٹائپس آف ایم سی کیوز کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم بائیو کی بات کرتے ہیں تو جو پرمنیشن لیول ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے اس میں سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بائیو کی بک کی لائنز آتی ہیں یعنی فور اگزمپل اگر یو ایچ ایس پیپر بنا رہی ہے تو آپ کی جو فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی بائیو کی بک ہے پنجاب کی پنجاب ٹیکسٹ بک اس کی لائنز آتی ہیں زیادہ تر تو آپ کو جو بائیو ہے وہ لائن ٹو لائن یاد کرنی پڑے گی یعنی آپ کو بک کی جو لائنز ہیں وہ اچھے سے پرپیئر کرنی پڑے گی تاکہ جیسے ہی ایم سی کیوز آئے آپ کو یاد آجائے کہ یہ لائن بک میں اس پیچ پر لکھی ہوئی ہے اور آپ نے فوراں سے اس ایم سی کیوز کو سولف کر لینا ہے دوسری جو ایمپورٹن چیز ہے جو ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں بیالوجی کی فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی ٹیکس بک میں جو ڈیفرنٹ ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں ان کی اپنے لیبلنگ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ پاسٹ پیپرز دیکھیں گے تو ایک پوری ڈائیگرام آ جاتی ہے اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں ان کے اوپر اے بی سی دیا ہوتا ہے اور آپ سے پوچھ لے جاتا ہے کہ یہ اے پارٹ کیا ہے بی پارٹ کیا ہے سی پارٹ کیا ہے تو اس طرح سے تو آپ نے ڈائیگرامز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے بائیو کے لیے پی ایم سی کا جو پیپر تھا اس میں اس طرح کے ایم سی کیز نہیں آتے تھے کہ ایک ڈائیگرام بن کے آجا اور اس کی لیبلنگ آپ سے پوچھ لی جائے بٹ یو ایچ ایس کے اگر آپ جب پاسٹ پیپرز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت زیادہ پیپرز میں ڈائیگرامز آتے تھیں فور ایگزیمپل اگر میں آپ کو کہوں تو کڈنی کڈنی کی جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے وہ بہت دفعہ آ چکی ہے نیفرون کی بہت زیادہ دفعہ آ چکی ہے اس کی لیبلنگ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ڈائیگرامز ہیں جو کہ لیبلنگ کے لیے آ چکی ہیں تو اس لیے آپ نے ڈائیگرامز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے ہیں ان کی لیبلنگ کو اچھے سے سمجھنے ہیں اور اچھے سے دیکھنے ہیں تھیری لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اکثر وہاں سے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں وہاں سے بھی کوئی لائن اٹھا کے آپ سے ایم سی کیوز پوچھ لی جاتے ہیں اور اکثر جو ڈائیگرامز کے نیچے تھیری لکھی ہوتی ہے وہ جو آپ کی بک کا الہدہ سے ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں وہ بات نہیں ہوتی کوئی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ٹیکسٹ میں میس ہو جاتی ہے اور جو ڈائیگرامز کے نیچے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں لکھی ہوتی ہے تو آپ کو ڈائیگرامز بھی اچھے طریقے سے کرنے ہیں ان کی لیبلنگ کو اچھے سے دیکھنے ہیں اس کے لیوے جو ڈائیگرامز کے نیچے جو تھیری لکھی ہوئی ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھنے ہیں فیزکس کا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کی ایم سی کیوز آتے ہیں تو جب آپ لوگ پاسٹ پیپرز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیمریکلز پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے نیمریکلز کی سٹیٹمنٹس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے تو آپ لوگ انہیں نیمریکلز سالف کرنے کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے پی ایم سی کا جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ اس طرح سے تھا کہ آپ کے کسی بچے کے پیپر میں تھیری کا پوشن زیادہ آرہا تھا کسی بچے کے پیپر میں نیمریکلز کا پوشن زیادہ آرہا تھا بڑ جو پی ایم سی کے نیمریکلز تھے کوئی اتنی زیادہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس نہیں تھی اور اگر کوئی تھے بھی صحیح تو وہ اتنے اس طرح کے تھے کہ ایف ایسی کے لیول سے اوپر کے تھے وہ سالف ہی نہیں ہو سکتے تھے لیکن جو یو ایچ ایس پیپر بناتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیمریکلز دیے جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کونسیپٹ سے کوئی چیز پڑی ہوئے تو آپ اس کو ایسیلی سالف کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے تو تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ لوگ پاس پیپرز اٹھائیں اور وہاں پر جتنے بھی فیزکس کے نیمریکلز دیے گئے ہیں ان کو اچھے سے سالف کرنے کی کوشش کریں اور میکسیمم پریکٹس کریں اس کے علاوہ گرافز آ جاتے ہیں جو آپ کے خاص طور پر ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹنس اور ایکسیلیریشن ویلوسٹی یہ جو سارے گرافز ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا گراف آ جاتا ہے اور اس میں سے کوئی کوششن پوچھ لے جاتا ہے یا کبھی کبھی آپ سے گرافز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو گرافز بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمولے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکیوں ٹھیکر پی ایم سی کا پیپر ہوتا ہے تب بھی آپ کو فرمولے پر سٹرانگ گریپ ہونی تھی یو ایچ ایس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ سے ایم سی کی ازم میں پورا فرمولہ پوچھ لیا جاتا ہے کیمسٹری کے پیپر میں جو مین باتیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ نے بک لائنز کرنی ہے فرسٹیئر کی کیمسٹری کے لئے یعنی فرسٹیئر کی کیمسٹری سے آپ کے پاس جو بھی سیلویس میں ٹاپکس ہیں وہاں سے آتی ہیں بک کی لائنز ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرسٹیئر کی جو کیمسٹری کی بک ہے پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اس میں بہت زیادہ گرافز ہیں خاص طور پر جو بائلنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ والا چپٹر ہے وہاں بھی بہت زیادہ گرافز ہیں تو آپ نے ان گرافز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے اگر آپ لوگ جب کیمسٹری کے پاس ٹوپرز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر گرافز آئے ہوتے ہیں اور اس میں سے پوچھا گیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایم سی کیوز پوچھے گئے ہوتے ہیں تو گرافز کے اوپر آپ نے فوکس کرنے ہیں بک کی لائنز کے اوپر آپ نے فوکس کرنے ہیں دوسرا کیمسٹری میں سے کونسیپچول ایم سی کیوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور آپ نے مطلب اگر پڑھنا ہے کیمسٹری کو پنجاب ٹیکس بک سے تو بلکل اس کا کونسیپٹ کلیر کر کے پڑھنا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی اورگینک کیمسٹری ہے اس کے ریاکشنز کو آپ نے بلکل فنگر ٹپس پہ یاد کرنے ہیں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کے ریاکشنز کو یاد کرنے ہیں ایز ایٹیز ریاکشن بھی آ جاتے ہیں کبھی ریاکٹنٹ پوچھ لیا جاتا ہے کبھی پروڈکٹ پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کنڈیشنز پوچھ لی جاتی ہیں کہ اس میں ٹمپریچر کتنا ہوگا یا اس میں کیٹیلیسٹ کونسا یوز ہو رہا ہے تو ریاکشنز کو آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد کرنے ہیں اس کے علاوہ میں ایک چیز یہاں پہ مینچن کرنا بھول گئی کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایکسپشنز یاد کرنی ہیں یعنی جو الیکٹرونیگٹیوٹی کا ٹرینڈ ہے اس میں کونسی ایکسپشن ہے اسی طرح سے جو الیکٹرون ایفنیٹی کا ٹرینڈ ہے ان گروپ این پیریڈ اس میں کیا ایکسپشن آ رہی ہے اسی طرح سے آئینیزیشن انرجی کا جو ٹرینڈ ہے اٹومک ریڈیس کا جو ٹرینڈ ہے اور بوائلنگ پوائنٹ میلٹنگ پوائنٹ کے جو ٹرینڈ ہے اس میں کون کونسی ایکسپشنز آ رہی ہیں ایک تو آپ نے ٹرینڈ یاد رکھنے دوسرا آپ نے ایکسپشن کو بھی یاد رکھنے اس سے بہت زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں انگلیش کی اگر ہم بات کریں تو جو پی ایم سی کا انگلیش کا پیپر تھا اور جو یو ایچ ایس کا انگلیش کا پیپر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے یو ایچ ایس کا جو انگلیش کا پیپر ہوتا ہے وہ اتنا بیسک نہیں ہوتا جتنا پی ایم سی کا ہوتا ہے پی ایم سی کا اگر آپ نے پیپر دیکھا ہوگا جو ان کے پاسٹ پیپرز ہیں یہ پریکٹس ٹیسٹیں کہ بہت سمپل پیپر ہوتا ہے لیکن UHS کا جو پیپر جب آپ دیکھیں گے پاس پیپر تو آپ کو بتا چلے گا کہ اس کے لئے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہرے تو UHS کے پیپر میں سینونیمز آتے ہیں اور وہ اتنے کوئی آسان نہیں ہوتے تو اس کے لئے آپ کو وکیبلری بہت اچھے طریقے سے کرنی پڑے گی جس میں اکیڈمی میں آپ جا رہے ہیں کیونکہ وکیبلری انسین ہوتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اکیڈمی کی بک سے کر لیں یا ہو سکتا ہے اگر ہر پروینس اپنا الگ سے سیلبس دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وکیبلری کے ورڈز پروائیڈ کیے جائیں کہ ان ان ورڈز کے آپ نے سینونیمز یاد کرنے ہیں تو ابھی جو آپ کو اکیڈمی پروائیڈ کر رہی ہے جو بھی وکیبلری کی بک پروائیڈ کیوئی ہے وہاں سے آپ اس کو یاد کرنا سٹارٹ کر دیں اس کے علاوہ گرامر کے جتنے بھی رولز ہیں آپ کو ان کے اوپر بہت سٹرونگ ریپ ہونی چاہیے کیونکہ جو آپ کے پاس قویسٹنز آتے ہیں وہ اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ نے ایرر سپارٹ کرنا ہوتے ہیں اور بہت بڑی مطلب سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں سے آپ نے ایرر سپارٹ کرنا ہوتے ہیں اور اکثر جو آپ کی پنجاب ٹیکس بک کی انگلیش کی جو بک ہے جس میں آپ کی جو نوول ہے مسٹر چپس وہاں سے بھی اس کے علاوہ جو آپ کی فسٹرئر کی ٹیکس بک ہے وہاں سے بھی سیکنڈ جیر کی ٹیکس بک سے بھی یعنی آپ کی بک کی لائنز دے دی جاتی ہیں اور اس میں سے آپ کو ایرر سپارٹ کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چار آپشنز دیے جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتے ہیں کہ اس میں سے جو سنٹینس ملکل صحیح ہے آپ اس کو ٹیک کریں اور اس کے علاوہ آپ کو فیلنگ دی بلینک ٹائپ ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور آپ نے اس میں سے کریکٹ ورڈ چوز کرنا ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں جب آپ پاسٹ پیپر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو تیاری کے لئے آپ کو وکیبلری اچھے سے پرپیر کرنی ہے جتنے بھی رولز ہیں وہ آپ کو بہت اچھے سے پرپیر کرنے ہیں بار بار ان کی ریویین کریں اور جو یو ایس ایس کے پاسٹ پیپرز ہیں پنجاب کے سٹوڈنٹس وہاں سے میکسیمم پریکٹس کریں اور جو باقی صوبوں کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے جو صوبے کے پاسٹ پیپرز ہیں ان سے پریکٹس کریں پرونچل لیول پر ایم ڈیکیٹ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنی اچھی تیاری کریں گے آپ کے اتنے اچھے مارکس آئیں گے جو پیم سی کے ایم ڈیکیٹ تھا اس میں تھوڑی سی انسرٹینٹی اس وجہ سے رہ جاتی ہے کہ سٹوڈنٹ نے ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ نے اپنے بورڈ کی بکس تو بہت اچھی پرپیئر کیوں بہت اس نے باقی بورڈ کی بکس پرپیئر نہیں کی کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اور پیپر اس کا سارا دوسرے بورڈ کی بکس سے آگیا یا فیڈرل بورڈ کی بکس سے آگیا تو جو پرونچل لیول کے ایم ڈیکیٹ ہوتا ہے اس میں کیونکہ آپ کے اپنے بورڈ کی بکس سے آنا ہوتے پیپر تو آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے آپ جتنا اچھا پرپیئر کریں گے آپ کا اتنا اچھا پیپر ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں تو 2019 میں جتنا مجھے یاد ہے تو جو ہائیسٹ مارکس تھے وہ آئی گیس 199 آٹ آف 200 تھے یعنی 199 تک مارکس بھی لیے ہوئے ہیں بچوں نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پرونچل لیول کے ایم ڈیکیٹ ہوتا ہے اگر آپ اچھی تیاری کر کے جائیں اور آپ کی بکس کے اوپر گریپ بہت سٹرونگ ہو تو آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں ایون آپ فل مارکس بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی بہت اچھی تیاری ہے تو تو اس لئے اب آپ نے ایک کرنا کیا ہے جسے میں نے آپ کو سٹریٹیجی بتائی کہ آپ نے اپنے بورڈ کی بکس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے پاس ٹپرز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے ان کے جتنے بھی کوئیسٹنز ہیں ان کو اچھے سے سالف کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا پیپر کس طرح کا ہوگا بیسٹ آف لک اللہ حافظ